بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر اس کے روبرو لائے تاکہ وہ انہیں قتل کر سکے وزیر نے خلیفہ منصور سے کہا کہ وہ صادق جو گوشہ نشین ہو کر یادِ الہی میں مشغول ہے اور کسی غیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو قتل کرنا درست نہ ہوگا خلیفہ منصور کو وزیر کی بات سن کر غصہ آ گیا اور اس نے غزبناک لہجے میں وزیر سے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر فرض ہے وہ وزیر مجبوراً حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو لینے چلا گیا خلیفہ منصور نے جلادوں کو حکم دیا کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاچ اتاروں تم اسی وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی گردن اڑا دینا جس وقت وہ وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو لے کر دربار میں پہنچا تو خلیفہ منصور آپ کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوا کہ تخت سے نیچے اترا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا والیہانہ استقبال کیا اور آپ کو مسنت پر بٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے خدمت کا موقع دیا جائے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندہ مجھے مت بلانا اور میری عبادت میں خلل پیدا نہ کرنا خلیفہ منصور نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد آپ کو نہائیت عزت و احترام سے رخصت کیا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد تین دن تک خلیفہ منصور پر لرزہ تاری رہا اور وہ مسلسل بے ہوش ہوتا رہا تیسر دن جب خلیفہ منصور کی حالت بہتر ہوئے تو اسی وزیر نے خلیفہ منصور سے اس کی کیفیت کی متعلق تریافت کیا تو خلیفہ منصور نے کہا کہ جس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ محل میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا عزدہ مو کھولے ان کے ساتھ ہے اور وہ مجھے اشارے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو کچھ بھی تکلیف پہنچائے تو میں تجھے نگل جاؤں گا تناچی اس عزدے کے خوف سے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا احترام کرتا رہا اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی مجھ پر اس عزدے کا خوف تاری رہا ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے اور زبان پر ذکرِ الہی جاری تھا کہ اس دوران کوئی دل جلا آدمی آپ کے ہمراہ ہو لیا وہ بھی مسلسل ذکرِ الہی میں مشغول ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کا طرزِ عمل دیکھتے ہوئے بارگاہِ الہی میں درخواست کی کہ الہی اس وقت میرے پاس بہتر لباس نہیں اسی دوران غیب سے آپ کے لیے ایک بیش قیمتی لباس نمودار ہو گیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے زیب تن کر لیا وہ دل جلا شخص جو آپ کے ہمراہ تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ عز و جل کے ورد میں شریک رہا ہوں آپ اپنا پرانا لباس مجھے انعیت فرما دیں چنانچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اپنا پرانا لباس اسے عطا فرما دیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں